اے 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 ا کچن نائف جو آپ کے بورچ خانے میں چھوری استعمال ہوتی ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے تو کوئی بھی یہ کہیں گا اس کے استعمال پہ ہے لیکن اس کا میجر یوز اچھائی کے لیے ہوتا ہے سبزیاں کٹے جاتی ہے ترکانیاں کٹے جاتی ہے لیکن ایسا بھی ہے کچھ لوگ اس کا برا یوز بھی کر لیتے ہیں کسی کا ختل کرتے ہیں مرڈر کرتے ہیں مارتے ہیں لیکن اس کا استعمال حرام یا حلال ہوتا ہے چھوری حرام یا حلال نہیں ہوتی ہے چھو یا برا ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا میڈیا کا زیادہ تر لوگ اور خود میڈیا غلط استعمال کیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر فہاشی پورنوگرافی پورنوگرافی فہاشی جس کو عام زبان میں کہیں گے برائی جسو کہیں گے جو اللہ رحم کرے ہمارے گھروں تک آ چکی ہے گھس چکی ہے والدین کے لیے بہت زیادہ سوچ اور فکر کی بات ہے اگر ان کی بچے سمارٹ فون یوز کرتے ہیں وہ کیا استعمال کر رہے ہیں آپ کو بہت فکر کرنا اس لئے کہ پورنوگرافی فہاشی اتنی عام ہو چکی ہے کہ بہت کم لوگ اس سے آج محفوظ رہے ہیں کچھ نہیں تو کم از کم غلطی سے کھل جاتا اور آپ بند کرنے کرنے تک کچھ چیزیں دیکھ جاتی ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے فہاشی پورنوگرافی کتنی عام ہو چکی ہے اتنی عام ہو چکی ہے کہ دنیا کی ساری گورنمنٹ ویب سائٹ اور وہ ویب سائٹ جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی پورنوگرافی سائٹ کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہے اس کے کلکس اور ویوز کے اندر جن لوگوں کو سیلیبریٹی سمجھ کے لوگ دیکھتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر جو بڑے بڑے سیلیبریٹیس مانے جاتے ہیں جن کے فالور سمجھ لیجئے 50 ملین 100 ملین مطلب 10 کروڑ ہے 20 کروڑے 50 کروڑ ہے اس سے زیادہ کوئی ایک پورنوگرافی جس کے اندر ایک جو سٹار ہوتا ہے ان کا اس کے اس سے 10 and 15 and 20 1000 ٹائم زیادہ اس کے جو ہے فانس ہیں اور اس کے فالور دیتا ہے کہ چھپا کے رکھتے لوگ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ اس کو فالور کرتے ہیں میڈیا پورنوگرافی زینہ عام ہوا اس کے وجہ سے ہم نے دیکھا نیوڈیٹیس سے عام ہوئی ہم نے دیکھا جرائم والنس میں اس سے جو ہے اضافہ ہم نے دیکھا موسیقی میوزک جو عام ہوئی یاد رکھئے وقت کی بربادی ٹائم پاس لوگوں نے شروع کر دیا منشیات ڈرگز وغیرہ جو ہے میڈیا نے ایسا بتایا کہ بڑے لوگ بڑی سوسائٹی اور ہائی فائی لوگ سگریٹ کمپلسریل پیتے ہیں شراب کمپلسریل پیتے ہیں تو منشیات اور ڈرگز کو میڈیا کے طور پر ہم دیکھتے ہیں عام ہو گیا اسی طرح lawless and meaningless life کا ایک example میڈیا نے دیا کہ کوئی خانون نہیں ہونا چاہیے اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے ایسی طرح society obsessed with materialism ایک ایسا سماج اس نے دیا جو مادہ پرستی کی پیچھے پڑھا تھا کہ کیا آپ کے پاس ہے تو آپ کی اس کے حساب سے حزت ہوتی ہے یہ میڈیا کا impact ہے میں جب ٹرین میں سفر کرتا تھا پہلے تو میرے پاس ایک bag تھا bag پر ایک tag لگاوا تھا tag پر لکھاوا تھا American tourister تو اگر کبھی ٹرین میں جگہ نہ ملے تو bag کو ہاتھ میں لے کے اس کا tag سامنے کر دیے تو automatic جگہ مل جاتی دو لوگ آئیے آئیے بیٹھی بیچ میں آ جائیے آپ تو عزت مجھے نہیں ملی تھی میرے bag کو ملتی تھی برابر عزت چونکہ میڈیا نے بتایا تھا سب سے اچھے bag اسی brand اور اسی company کے ہوتے ہیں تو جو آدمی سب سے اچھے bag use کر سکتا عام نہیں ہوں گا لہذا بٹھانا ضروری ہے جیسے آج کے زمانے میں سارے لوگ common چیزیں use کر سکتا uncommon کیا ہے جو سب سے مہنگا ہے uncommon کیا ہے جو سب سے مہنگا ہے اب ایسا ہے کہ commonly mobile کا example لے تو سارے لوگ ہر brand کا mobile use کرتے جس کے brand سب سمجھ بھی نہیں یادتے کتنے لیکن آج بھی apple کا اپنا ایک brand ہے جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں تو آج حالت یہ کہ مادہ پرستی materialism کی کہ لوگ انسان کو عزت نہیں دیتے لگے انہوں اس کی استعمال کی چیزوں سے اس کو عزت ملتی ہے یہ ہے میڈیا کا impact سمجھ رہا بات کو یہ میڈیا کا impact ہے جو ہم سب اس کو روز دیکھنے ہیں اپنے زندگیوں میں آج آگے بڑھتے ہیں ٹی وی کے اچھائیاں بھی اپنی جگہ ہم جانتے ہیں education communication skill development nature documentary history news یہ سب بھی تو اس پہ آیا ہے لیکن اس کا percentage میں سمجھ تو کم ہے بنیزبت اس کی برائی سے لیکن science اور technology بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا کی طرح اور ٹی وی کی طرح خاص عام ہوئی جن کے پروگرامز ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے آج جو mainstream media ہم دیکھتے ہیں یہ mainstream media جو ہے اس mainstream media میں مسلمان غیر موجود ہیں non presence of muslim and mainstream media آج مسلمانوں کا کوئی بڑا انگلیش newspaper نہیں دیکھیا بتائیے پورے انڈیا میں کوئی بڑا newspaper جس کو سب پڑھتے ہو examples کچھ ہو سکتے کچھ علاقوں میں ہر جگہ نہیں ہے لیکن اسی طرح کوئی ایسا news channel یا tv channel جو مسلمانوں کا بڑا popular ہو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں example دیجئے آپ کوئی نہیں ملے گا international level پر کچھ ہے international level پر کچھ ہے لیکن وہ بھی country wise ہیں کہ وہ ملک میں چلتا ہے Arabic channel Arab mلک میں چلتے وہ بھی سب نہیں دیکھتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کچھ channel جو امریکہ سے آتے دنیا دیکھتی ہے اس کا انتظار کرتی ہے آج بھی بہت سائے لوگ ریڈیو پہ بی بی سی نیوز سننے کے لئے بیٹھے رہتے ہیں آنڈ بجے آنے والی ہے انتظار ہو رہا ہے ہندی اور اردوالی برابر frequency set کر کے اگر بچے اچھے ہاتھ لگایا تو دادا خوب زور سے مارتھٹ نیوز آنے والی میڈیا اس کا انتظار ہوتا ہے ایسا بتائی کہ مسلم چینل کہ اس کا انتظار ہو رہا ہے وہ پیپر کے بغیر دن نہیں گزر رہا ہے یہ چینل دیکھے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا ہمارا پریزنس نہیں یاد رکھی سوال یہ مسلمان مین سٹیم میڈیا میں کیوں ان کا پریزنس نہیں کیوں ہم لوگ مین سٹیم میڈیا میں نہیں ہیں آج کیوں ہمارے کوئی نیوز پیپر ریڈنال ورنیکولر لینگویج میں ریڈنال لینگویج میں یا پھر نیشنل لینگویج میں ہندی میں یا پھر انگلیش میں یا دیوز چینل یا چینلز ایسے جو بتائے ہم کو مسلم ان کا کلچر ان کا ریلیجن ان کی لینگویج کچھ بھی نہیں ملیں گا آپ کو